مفتی صاحب کو معلوم ہوگا چند دن پہنے مولانا فضل الرحمن صاحب وہاں چلے گئے یہ مولانا فضل الرحمن سیاسی ضعیم ہے اور ملک کا ایک سربلاورد فرد ہے حکومتوں کو بعض مشکلات پہ کارامت لوگوں کو استعمال کرنا پڑتا ہے مولانا خود عالم بھی ہے بہترین عالم جید عالم ایسے اکو بکو نہیں ہم سے دو قدم آگے اور محتاط بھی انتہائی درجہ کا ہے اور اس کے بوجود انہوں نے اس اقدام کو پاکستان کے لیے موجودہ فضاء کے لیے مناسب سمجھا ہے تو ایک عالم اور سیاستدان اور قوم کے ذہین کو اپنی مصبت رائے پر عمل کرنے کا پورے اختیار حاصل ہے ممکن ہے میری رائے ان کے ساتھ نہ ہوں سینکڑ علماء کی وہ غلید بات ہے وہ اور ہم علیہ دے دیکھ لیں گے لیکن سیاسی میدان میں وہ امام ہیں اور سیاسی اقدامات وہ کر سکتے ہیں رموزی مملکت خویش خسروان دانا اس طرح سیاست کے راز و نیاز وہ جانے ہم کہاں جانتے ہیں اس لیے ذہن سعی رکو اور علماء سے اچھی توقعات باندھو اور مولانا کی قدر و منزلت پہچانو وہ ایسا عام آدمی نہیں ہے جیسے آپ سمجھتے ہیں اور وہ اس وقت تمام فتنوں کے سامدے صد سکندر ذلقرنے نے جب وہ نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو یاد آئے گا کہ میدان میں کوئی کلمہ حق کا آدمی نہیں رہے گا آج تو پارلیمنٹ سے وہ پورا دارلوم دیوبن بنا لیتا ہے اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مولانا کا ہر اقدام صحیح ہو کبھی آدمی اچھا سوچتا ہے وہ غلط ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے جیسے علماء کرام کے بہت سارے علمی فتاوات تحقیقات ہم انہیں غلط کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے تو اس طرح یہ بھی ہو سکتے کہ مولانا کا کوئی سیاسی اقدام ایسا بھی ہو جو علم کے تناظر میں یا ملک کے مفاد میں یا سیاسی کت کاٹ کے سامنے بجائے فائدے کے نقصان کا ہو تو مولانا اس کے جواب دے ہے آپ اور ہم نہیں ہیں ہم اچھا گمان کریں گے اور انشاءاللہ اچھے نتائج کی توقعات رکھیں گے موسیقی